بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھی ہوں آج دس جولائی دوزار چوبیس کا دن ہے اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تازہ ترین ڈیٹا دریاؤں کا میرے پاس موجود ہے اس حالے سے وہ شیئر کر دیتا ہوں موسم کے حالے سے یہی خبر کے وستی پنجاب اپر پنجاب میں آج بھی بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں اور یہ سلسلہ کل تک وہاں پر جاری رہے گا اور خیبر پکتون خواہ کے مختلف علاقوں میں اور چاندیک بروشتان کے علاقے ہیں سندھ میں موسم خوشک رہے گا جنوبی پنجاب یا دیگر علاقوں میں جو بارش ہے وہ بارہ جولائی سے لے کر چودہ جولائی کے درمیان رہے گی تو اس میں ذرا موسم عبر علود بھی رہے گا اور بارش کا امکان بھی ہے ندی نالوں میں تو غیانی اربن فلڈنگ وغیرہ اب دریاؤں کا تازہ ترین ڈیٹا شیر کر دیتا ہوں حسب سابق وہی میری بات کہ کسی بھی دریاؤں میں کوئی سلابی صورتحال نہیں دریاؤں ستلوج راوی چناب جیلم اور سندھ میں اور نہ ہی اگلے چار پانچ روز میں کسی بھی دریاؤں میں کوئی فلڈ ورننگ بھی نہیں جاری ہوئی اور نہ ہی کوئی خطرہ خط چاہے کہ کسی سلاب میں کسی دریاؤں میں کوئی سلاب آئے گا اب میں دریاؤں کا ڈیٹا شیر کر دیتا ہوں دیکھیں جو بھارتری ڈیمز ہیں ان کا تازہ ترین ڈیٹا آیا نہیں ہے لیکن وہ ابھی خاص سے رہتے ہیں بھرنے میں آپ پریشانی نہ لیں کہ ستلوج میں کوئی پانی آئے گا آپ اپنی فصلیں وغیرہ کاٹیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے سارے دریاؤں کی تقریبا کم ہو بھی یہی پوزیشن ہے لیکن سندھ اور چناب کی خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ انہی میں مسئلہ رہتا ہے تربیلہ ڈیمز کا لیول پندرہ سوننیس فیٹ ہے مغلہ ڈیمز کا گیارہ سو ترینوے دریاؤں ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر دوزار آٹھ سو دس کیوسک سلیمان کی پر ساتزار پانچ سو کانوے کیوسک اسلام پر چھے ہزار چھے سو نو کیوسک دریہ راوی میں جسر پر دوزار تین سو بیاسی کسک شادرہ پر پندرہ ساتزار ساتزار ایک سٹھ بلو کی پر چھے ہزار نو سو ساٹھ سدنائی براج پر پانچ سزار پانچ سو ستائیس دریاث چناب میں امرالہ پر اٹھتیس سزار دو سو ستتر خان کی پر اٹھتیس سزار آٹھ سو چون سٹھ قادر آباد پر چونتیس سزار پینس سٹھ تریمو براج پر ستائیس سزار نو سو پچاسی اور یہ کم ہو گیا پہلے تیس سزار تھا تو اب یہاں پر لیول کم ہو رہا ہے پانچنت پر بڑھ رہا ہے گیارہ سار آٹھ سو چون سٹھ یہ لمحے منگلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ چھبیس سزار ساتزار سو پندرہ کیوسک رسول پر سے اخراج گیارہ سار آٹھ سو پچانوے کیوسک دریہ سید میں سکردو پر چھاسی ہزار کیوسک بی بریج پر ایک لاکھ سینتیس بشام پر ایک لاکھ ستاسی تربیلہ ڈیم سے ایک لاکھ چھوالیس ہزار چھوڑا جا رہا ہے کابل دریہ میں پینسٹھ ہزار ایک سو کالا باگ پر ایک لاکھ نواسی ہزار چھ سو ستر چشمہ پر دو لاکھ چارزار چھ سو نوے کیوسک اچھا یہاں پر سن لیں چشمہ سے اگلے جتنے دو سباب ہیں بھائی آپ پریشانی نہ لیں کوئی پانی نہیں ہے کیونکہ انفلو بہت کم ہو گیا دو لاکھ سے بھی کم ہو چکا ہے بشام پر جو تربیلہ ڈیم میں اخراج ہو رہا ہے آسوری جو تربیلہ ڈیم میں داخل ہو رہا ہے اخراج بھی کم کر دیا گیا مطلب ڈیڑھ لاکھ سے قریب ہے اب تربیلہ ڈیم کا ایک تو لیول تھوڑا کم اوپر جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو بیلنس کر دیا ہے اور پیچھے اخراج اپنا انفلو بھی کم ہو گیا اگلے جتنے دو سباب ہیں آپ اپنی فصلات بہت سارے کال بار بار آپ کرتے ہو مجھے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کال آپ کی کال پر یا وائس میسیجز پر لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ کوئی پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی فصلیں وغیرہ کی کیار کریں تیار کریں کٹوائیں یا جو بھی کرنا ہے ابھی کوئی سلاب کی صورتحال نہیں میرے خیال میں آٹھ دس پندرہ دن آپ کو اور مل جائیں گے آپ بے فکر رہیں توسہ پر جو ایک لاکھ اٹھ سٹھ زار ہے یہ یہاں پر پانی کے لیول کم ہو رہا ہے ایک لاکھ بانوے زیاد سے کم ہو کر ایک لاکھ اٹھ سٹھ پہ آ گیا گڑڈو ایک لاکھ ہی کتیس ہزار پی آ گڑڈو کا تھوڑا سا لیول ابھی برقرار ہے اور کچھ کم ہوگا کیونکہ پانی نت پر بارہ ہزار کیوسک ہے پہلے آٹھ ہزار تھا چار پانچ ہزار اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے تو مطلب یہاں پہ بھی کام ہونا شروع ہو جائے گا سکھر پر سترہ ہزار کیوسک اور کوٹری پر دوہ ہزار تیسو پندرہ کیوسک بہت شکریہ